موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج اسپیشل اور یہاں نیوراک میں میرے ساتھ ایک خصوصی شخصیت تشریف فرما ہے سینیٹر فیصل عزا عبدی اور یہ صدر پاکستان کے خصوصی مشہیر بھی رہے ہیں پیوس پارٹی کے انتہائی متحرک کارکون ہیں اور ان کا ایک اہم رول رہا ہے پاکستان کے سیاست میں آج ہمیں موقع ملا یہاں نیوراک میں ان سے گفتو کرنے کا تو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ پاکستان اب کس طرف جا رہا ہے ان کے خیال میں اور کیا امکانات ہیں مستقبل میں سب سے پہلا تو سوال آپ سے یہ میرا سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا اپنے اسٹوڈیو میں اس کے بعد میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں کیسے کیا کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے اوپر اور جو کلنگز کراچی اور پاکستان میں بڑھتی جاری ہے اس پر سیمینارز تھے واشنگٹن میں لاؤس انجلیس ہیوسٹرن کینیٹی کٹال نیورک کے اندر پاکستانیوں نے مدو کیا تھا اور میں یہ آیا اس بیچ میں دنیا بھی جنگ کے سائے کے اندر چلتی جاری تھی تو میں نے ان تمام جلسوں کے اندر جو میرا ایک فرض تھا جو پاکستان میں میں ساڑھے چار سال سے عدا کر رہا تھا میں نے وہ یہاں پر بھی عدا کیا اور چونکہ آپ نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ نے یہ موقع دیا میں آپ کا شکر گزاروں کیونکہ پاکستان میں مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھ پر پابندی لگائی گئی ہے پچھلے دو ماہ سے میں یہ پابندیوں فیس کر رہا ہوں اس لئے میں آج یو ایس اے کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام تک جتنی بات پہنچا سکتا ہوں میں ضرور پہنچا ہوں یہ پابندی پاکستان کی حد تک ہے یہاں تو یہ پابندی اس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن سوال وہیں کہ وہیں رہتا ہے کہ آپ یہاں کیسے بظاہر آپ نے وجوہات بتا دی لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید جس طرح آپ کا رول رہا ہے وہاں سے حکومت تبدیل ہوتے ہی فرار ہوئے ہیں آپ یہاں امریکہ اکتر رہا گئے ہیں نہیں ہے سچ نہیں حکومت جب تبدیل ہوئی ہے تو میں تین مہینے وہاں پر موجود رہا اور مسئلہ یہ ہے کہ اس تین مہینے کے اندر جس جس اینکر نے جس جس چینل نے میرے پروگرام کیے اس کو پھر توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑا مختلف چینلز ہیں پاکستان کے اور میں یہاں پر صرف سترہ آیا تو میں بارہ دن کے لیے تھا لیکن چونکہ پاکستانیوں کے اسرار بڑھا تو سترہ دن کے لیے آیا میں پاسپورٹ ساتھ لے کے آئے میرا وہی سٹیٹس وہ سٹیٹس مجھے اجازت نہیں دیتا لوگ کہتے ہیں کہ فیصل عذاب ادی پاکستان میں رہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا تو میں گزشتہ ساڑھے چار سال سے اس قتل کا انتظار کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا تعمقہ ہوگا تو اس کے باوجود کہ آپ کو یہ تھیریٹ ہے اس کے باوجود آپ وہاں سے اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوئیش نہیں کر رہے ہیں پرسنلی آپ اور ہم تو ایک دوسرے کو بہت پرانا جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تھیریٹ جو ہے گزشتہ ساڑھے چار سال سے اور اللہ لیلہ نے یہاں تک کہ سترہ بینڈ ٹیرسٹ آرگنیزیشن کی ٹاپ آف دہ ہٹلیس بھی ہوں لیکن نہ آواز میں کہیں لرزش آئی نہ کہیں قدم ڈگمگائے اور انشاءاللہ تعالی آگوش لہت تک جو ہے یہ مشن جاری رہے گا دہشتگردی اور ظلم اس کے خلاف آواز اٹھانا سب سے بڑا جہاد ہے یہ قرآن شریف میں موجود ہے تو میں یہ جہاد اول فرض کے طور پر عدا کر رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ باقی پاکستانی بھی آواز بلند کریں کیونکہ ہم سیاستدانے میں امریکہ دیکھنے آیا تھا کہ ہمیں وہاں کہا جاتا ہے ساڑھے چار سال سے آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بول رہے ہیں آپ صرف باتیں کر رہے ہیں تو میں یہاں دیکھنے آیا تھا یہ امریکن سینیٹر کیا کچھ تھی لڑتے ہیں یہ بھی بول رہے ہیں یہ بھی باتیں کر رہے ہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ یہ بات کرنے ہی مانسٹ بناتا ہے یہی سے قومیں بنتی ہیں یہی سے جنگوں کے نقشے کھشتے ہیں یہی سے مذاکرات کی دیول آتے ہیں لیکن فرنس صاحب آپ کو تو بہت زیادہ آزادی تھی نا آپ نے اس زیادہ کا بھرپور استعمال بھی کیا اور پاکستان میں جیشب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں کے میڈیا میں اس تک آزادی نہیں ہوتی جس طرح سے آپ نے میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کے اوپر براہراست آپ نے اگر اٹھائی ہے پاکستان کو براہراست الزامات لگائیں انتہائے بعض اوقات ایسے الفاظ بھی استعمال کی گئے ہیں جو قابل گرفت تھے لوگوں نے اس کے پر اعتراض کی جس ملک کے اندر آئین پاکستان کے تحت سب سے زیادہ محترم عودے صدر کو کھلیام جب گالیاں دی جاتی تھی تو لوگ اس پر خاموشی اختیار کرتے تھے میں یہی بتا رہا تھا کہ عودے سبھی محترم ہوتے ہیں جب ادھر تکلیف ہوتی ہے تو پھر ادھر بھی تکلیف ہوتی ہے چار چار چانے والے اس طرف ہے تو بیس چانے والے اس طرف بھی ہوں گے لیکن میں نے جتنے میں نے الزامات لگا ہے اس کی ایک دستاویزی ثبوت نوٹفیکشن ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ سپریم جوڈیشل کانسل کے تحت سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر میں نے وہ کیس فائل کیا اور میں اس کیس کا گزشتہ دو سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کیس چلا جائے اور مجھے سزا دی جائے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن نہ اس کیس کو چھوا جاتا ہے نہ مجھے بلائے جاتا ہے تو میں ایک انصاف کا طالب ہوں میں نے جتنے بھی راستے اپنا ہے عدالت نے تو آپ کو ریایت دی نا آپ کو اتنی ساری باتوں پر توجہ دینے کے بجائے دیکھیں ابھی عمران خان کو توائنٹ عدالت کا نوٹس ملا آپ کو اس حوالے سے کوئی عدالت نے نہیں چھوا آپ کو مکمل ریایت دی گئی کہ جو اتنا چاہے ہیں آپ بات کریں میں آپ سے گزارش کروں کہ قطن کوئی ریایت نہیں دی گئی میں نے جب یہ کیس فائل کیا آرٹیکل نوٹفیکشن ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ پہ تو مجھ پہ ایف آئی انکوائری شروع کرا گئی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تین مہینہ ایف آئی انکوائری فیس کی اور مجھ پہ پہلی پابندی لگی تھی پھر مجھ پہ اسلام آباد پولیس سے انکوائری کرائی گئی وہ تمام انکوائری ریپورٹس خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خود وہ ٹیم سیلیکٹ کی ایف آئی کے اندر بھی اور اسلام آباد پولیس کے اندر بھی اور وہ میں نے تمام ثبوت ان کو دی انہوں نے تین مہینہ پہ انویسٹیگیشن کی اب وہ ریپورٹ فائنل ہو چکی اور ان کی ٹیبل پہ موجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے بلائیں یا نہیں بلائیں ٹیبل پہ آپ کے پاس ریپورٹ موجود ہے اس ریپورٹ کی روشنی میں آپ مجھے سزا دیتے ہیں گرمہ اللہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے بلائیں مجھے میں تو اب سزا اور جزا پہ کھڑا ہوں جزا یہ ہے کہ آپ کو سیڈ چھوڑنی پڑے گی اور سزا یہ ہے کہ مجھے دو سال قید ہوگی اب وہ فیصلہ کر دیں ان کے پاس موجود ہے جہاں تک آپ نے عمران خان کی بات کی تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا شعور رکھنے والا جتنے بھی عوام ہیں وہ اس چیز سے اگر انکار کریں گے تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا کہ پبلک نے ایک کروس دا بورڈ اس وقت جو ووٹ کیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جو جو کہ ایک آہ بدماشی سے میں تعبیر کرتا ہوں اس کو اور میں نے اس کا بائیکارٹ کیا تھا اس لیے کہ وہ غیر آئینی طور پر اس کا تسلسل شروع کیا گیا تھا اور پریزائیڈنگ آفیسرز یہ جتنے بھی نامزد کیے جا رہے تھے اور ان سے جس طرح سیاسی کتاب کیے جا رہے تھے آہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے تو اسی وقت متنازع ہو گیا تھا لیکن ایک آدمی نے ایک ووٹ لیے باقاعدہ ایک بھاؤ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو گیارہ سے ایک سو پچیس نشستے جو ہیں وہ تحریک انصاف جیت چکی تھی اور میرے اس موقف کی فتح وہاں ہوتی ہے جہاں این ایک سو نتیس کے اندر لاہور کا ریزلٹ آتا ہے زمنی الیکشنز میں یا بعد میں بائی الیکشنز کا کراچی میں ریزلٹ آتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ جب پیٹیشنز فائل کی گئی تو آپ نے انگوٹھا چیک کرنے کے لیے پچاس کروڑ کا ایک خطیر بجٹ رکھا جس کی تمام کاروائی مکمل ہو چکی ہے اور جب ایک آدمی ٹریبنلز میں جاتا ہے اور ٹریبنلز کے اندر جب وہ آواز بلند کرتا ہے آپ اس کو لاتے ہیں سپریم کورٹ کے کٹیرے کے اندر کٹیرے میں لانے کے بعد اگر وہ چار سیٹوں کا تقاضی کرتا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ وہ چار سیٹ پر الیکشن ہونا چاہیے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اس کیس کو لڑنے کے لیے سنجید آتی اس کی وجہ یہ کہ جب انہوں نے حامد خان کا چناؤ کیا میں نے اسی وقت کہا یہ اب کیس جو ہے کیس نہیں رہا کیونکہ حامد خان کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی پیروی کرنے کے اپنے موقع کی پیروی کرتے ان کو چاہیے تھا کہ وہاں سب سے پہلے اعتراض داخل کرتے کیونکہ عمران خان کا انٹریو بیس تھا عمران خان انٹریو میں کہہ رہا تھا کہ ارسلان افتخار کی وجہ سے چیف جسٹس متنازہ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلا وہاں پوائنٹ یہ آنا چاہیے تھا کہ چونکہ میرے موقع کی نظر میں چیف جسٹس متنازہ ہو چکے اس لیے یہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے اسی بینچ پہ جا کے ایک بیان اور ایک بیان کے بعد پھر دوسرا بیان جب ان سے چینج کرایا گیا تو ایک ڈکٹیشن چل رہی تھی اس ڈکٹیشن کو قبول کروایا تحریک انصاف کے قائد سے ان کے وکیل نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں حامد خان کی جگہ کسی اور کا چناؤ کیا جاتا تو آج فیصلہ یہ آ رہا ہوتا کہ چار کیوں ان چون حلقوں کے پر سب سے پہلے انگوٹوں کے نشان چیک کر رہا ہے جس کا سیکٹری الیکشن کمیشن بزاتے خود سولہ مائی کو اظہار کر چکے ہیں کہ چون حلقوں میں پنجاب کے اندر دھاندلی کی تصدیق ہو چکی اور ٹھیک تین دن بعد چیف جسٹس سپریم کورڈ یہ بیان دیتے کہ پنجاب میں بڑے مایا ناز الیکشن ہوئے اور کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو is not the authority فیصل عزاب دی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ساری دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں خود آپ کی اپنی حکومت کی نگرانی میں امتحابات ہوئے اور آپ الزامات لگاتے ہیں کیا آپ کس کو دیرتے ہیں الزام نہیں میں نے دیکھے اگر آپ میرے ماضی کے ابھی یہ ماہی سے لے کے اب تک کے جو تین ٹاک شوز میں کر سکا ہوں باقی تو سب روک دئیے گئے تو اگر اس جس کا پختون خواہ میں زور تھا اس نے پختون خواہ میں جس کا بلوچستان میں زور تھا اس نے بلوچستان اور جس کا کراچی میں زور تھا اس نے کراچی میں ہاتھ دکھایا تو حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو یہ الیکشن تھا ہی نہیں ایک طرف دھماکہ کرنے والے جو ہے اپنے پرو جماعتوں کے ساتھ پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے ایک طرف مظلوم طبقہ جو ہے ان دھماکوں کے ڈر سے گھروں میں محصور تھا یا دوسری جماعتوں کے بیج لگا کے جو وہ وہ ڈال سکتا تھا وہ ڈال سکتا تھا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کو ہم متنازہ کریں ہمارے پاس ایک 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 چیز موجود ہے کہ ہم اس انگوٹے کو نشان کو چیک کر کے اور خود بھی مطمئن ہو سکتے اور جماعتوں میں جو چپکلش چل رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان تامری انداز میں آگے بڑھے اگر میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کو اعتراض ہونا چاہیے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملا ہے یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور ایک بار جو ہے اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے ورنہ یہ چپکلش پاکستان کے لیے بڑی نقصان دے ہوگی آج سے دو دن مینے بعد بلکل آپ کے تجویز بہت ویلیڈ ہے کہ اس بات کو کلیر ہو جانا چاہیے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ایک سو بارہ سے زائد نشستیں ایک سو بیس کے قریب نشستیں تحریک انصاف میں پورے وصوق سے کہہ رہا ہوں میرا تعلق نہیں ہے تو آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کے کمنڈیٹ جالی ہے یا جس جس کا جہاں زور تھا نا جو جو اپنا الیکشن کمیشن کے اندر جو جو نمائندہ بھیج رہے تھے اور دیکھیں یہ طریقے کار یہی غلط تھا آپ نے اس طریقے کار کا چناؤ جو کیا الیکشن کمیشن میں جو جہاں سے نمائندہ آیا وہ بای اختیار تھا پھر اس صوبے کا آپ نے اسی وقت سردوں کے اندر جو نا وہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا آغاز کیا پختون پختون خواہ میں رہ گیا پنجابی پنجاب میں رہ گیا سندھی سندھ میں محصور ہو گیا اور بلوچی بلوچستان میں چلا گیا تو آپ نے پورے وفاق کو وہیں پر ڈیمیج کر دیا اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جس وقت سیکٹری الیکشن کمیشن کا بیان آیا اور اس پہ بجائے سوموٹو لینے کے انہوں نے بابانگے دہل کا میں تو پوچھتا اس پورے الیکشن کمیشن سے ان پانچو عراقین کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے جب تمہارے سپوکسمن سیکٹری الیکشن کمیشن نے تزدیق کر دی کہ چوان ہلکوں میں دھاندلی کی تزدیق ہوئی ہے تم نے وہاں نوٹیفیکیشن کیا کیسے؟ دیکھ آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ صوبائی بنیادوں پر تقسیم ہو گیا پاکستان اس وقت اتخابی نتائج کے بنیاد پر اس پہ اتراز نہیں ہے کہ اس پہ بالکل بات سہی ہے لیکن اس کی ذمہ داری بھی آپ کی حکومت اور آپ کی سیاسی پارٹی پہ پڑتی ہے کیونکہ پیوز پارٹی جو ایک سو قومی سیاسی جماعت اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ خراب رہی کہ لوگوں کے پاس اور کیا اپشن تھا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی دوسری قومی جماعت ہوتی تو شاید اس طرف جاتے تو یہ ذمہ داری ٹوٹل پیوز پارٹی اور اس کی حکومت افسر بھائی میں ہم ایک ایسے ملک کے اندر آج گفتگو کر رہے ہیں نہ میں نے امام بارگاہ پہ کوئی پولس والا لگا ہوا دیکھا نہ کسی مسجد پہ نہ چرچ پہ اور میں آپ کو یہ وصوق سے کہتا ہوں کہ میرا دماغ جو ہے نا وہ تین چار دن سے بہت ڈسٹرب ہے کیونکہ جب واشنگٹن میں میں گیا اور میں نے اپنے میزبانوں سے پوچھا کہ یہاں جمعہ کی نماز کہاں داؤ گی تو وہ مجھے ایک چرچ ملے گئے ایک عیسائی اکثریتی ملک کے اندر میں نے پوچھا یہ آپ مجھے چرچ میں کیوں لے کے آئے ہو کہنے لگے کہ ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں یا نماز آدھا کرنے کے لیے ہمیں جگہ دیتے ہیں جمعہ کی تمہیں حیران رہ گیا کہ یہ خلاقی جورت شاید پاکستان میں مجھے کتنا بھی اختیار ملے میں نہیں کر سکتا تو اس ملک کے اندر اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا افسر بھائی کہ ابھی یہاں پر کوئی سوسائیڈر آنے والا ہے یا کوئی ہمیں مانے آنے والا ہے اور اس کی طرف سے یہ بقاعدہ تھریڈ ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر میں شاید یہاں پہ آپ کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل بات نہیں کر پاؤں میرے پاس بھی یہاں گنز لگیوں ہیں یا کوئی لٹکی ہو یا گودمی ہو کے مجھ سے مقابلہ کروں ایسی صورتحال کے اندر جب جان رسک پہ آ جائے نا تو پھر ہم جتنا کام کرتے نا اس کو پھر آمنن صدقنن کہنا چاہیے میں پیپلز پارٹی کوئے کسی کام کو میں نے کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا وزارہ کے لیکن میں نے اپنی قیادہ آصف زرداری صاحب کے دیکھیں اب تو میں سیاست سے لا تعلق ہو چکا ہوں الیکشن سے دو مہینے پہلے ہی میں بائی کارٹ کر چکا تھا میں نے کسی سے نہ ووٹ کا تقاضی کیا کیونکہ آپ پوری سیاست کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے ہیں اور آپ کسی سے کوئی زمین جائداد نہیں لیتے تو میں نے کسی سے ووٹ کا تقاضی نہیں کیا میں نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا اس کو اس کو اس کو بدماشی سے تعبیر کیا کہ آپ ہم پہ دھماکے کرنے کی دھمکی کہنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے ایک ایک نارمل انسان کی طرح الیکشن لڑ پائیں گے ہم سیاستدان لوگ ہیں ہم مو سے ضرور بحث کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئی اسلحہ نہیں اٹھاتے بکوز کی اسلحہ اٹھانے کے اختیار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان این ایف سی ای وارڈ اٹھارویں ترمیم اپنے اختیارات کو پارلیمنٹ کو دے دینا اور سب سے بڑا جو پاکستانی قوم پہ احسان کیا ہے یہ گوادر پورٹ اور ایران گیس پائپ لائن یہ وہ تاریخی کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یا تو بھٹو صاحب نے ایٹمی ٹیکنالوجی لے کے کیا یا پھر زرداری صاحب نے یہ دو کام جو سر انجام دی اور اس کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کو تباہ اوبار بات کر دیا کیونکہ گل سے اور خصوصا اس طرف کے ممالک سے بقاعدہ یہ دھمکی آئیں کہ یہ جو کام کیا اس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی تو اتنی واضح دھمکیاں طاقتوں سے آنے کے بعد اس کے باوجود یہ کام کرنا پاکستان کے مفاد میں ایم ان کے یہ تو ایک یہ پاکستانی قوم کو تو دوہات سے سلام کرنا چاہیے آپ پارٹی کو نہ کریں لیکن پارٹی کی اس شخصیت کو ضرور کریں جس نے تن دنہ میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ پوری پیپلز پارٹی کی کیابنٹ ان کے حمنواتی زرداری صاحب کے نو لیکن عوام نے فیصلہ بہلال آپ کے حق میں نہیں دیا آپ پیپلز پارٹی اس طرح عوام نے فیصلہ جس کے حق میں دیا اس غریب کو بھی تو انصاف نہیں ملا نا مجھے ابھی بریک پہ جانے کے لیے کھا جارا ہے تو ناظرین ابھی ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو غسل سلا جاری رکھتے ہیں موسیقی 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 کہ آپ انگوٹھیں شروع کرا لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیٹیں نکالی گی تو آپ کا خیال ہے پیوز پارٹی نے کہیں کوئی دھان لی نہیں کی نہیں میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر جہاں جس کا اختیار تھا اس نے وہاں پہ اپنا ہاتھ دکھایا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیوز پارٹی نے دھان لی نہیں کی اگر یہ اختیار نہیں ملتا تو پیوز پارٹی تو سندھ سے بھی وائف واشٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اس مرتبہ جو اسٹیک ہے نا سیاست کا اصل میں پبلک جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے بکوز کہ یہ جو جو انصاف دینے والے سرکار بیٹھی ہے آپ کے یہاں پر میں موزب لفظ اس لیے استعمال کروں کہ آپ کے لیے میں امریکہ میں پرابلم نہ بن جاؤ نا تو وہ جو سرکار بیٹھی ہے اس سرکار کو کندوں پہ بٹھا کے تحریک انصاف اور پی ایم ایل این لائی تھی تحریک انصاف بابانگے دہل اب آواز بلند کر رہی ہے اور پی ایم ایل این نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنی وہ جگہ سے رکھ کے اور اپنا فیس چینج کرنا شروع کیا ہے تو پوری عوام کو یہ نعرہ تھا کہ تمہیں یہ عدالتیں سستہ اور آزاد انصاف دیں گی تو اب پوری اٹھارہ کروڑ عوام کا یہ سوال بنا ہوا ہے ان تمام قیادتوں سے کہ پہلے آپ تو لے کے دکھائیے اگر انہوں نے انصاف نہیں لیا ان کی سیاست کا خاتمہ ہے اور اگر انہوں نے انصاف لے لیا تو پاکستان کی تاریخ میں واقعی جمہوریت کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر جس کا حق اس کو دینا پڑے گا بھائی میں آپ کو حقیقت بتاؤں میرے حلقے کے اندر میں نے لوگوں سے پوچھا تم نے کس کو ووٹ دیا انہوں نے بھولا ہمیں امیدوار کا نہیں پتا تو آپ نے کس کو ووٹ دیا انہوں نے بھولا ہمیں بلے کو دیا تو اب دیکھیں آپ انسانوں کی آواز کو نہیں روک سکتے میرے بھائی اس مرتبہ پبلک واقعی چینج چاہتی تھی اور چینج کے لیے انہوں نے اعتبار کیا تحریک انصاف پہ جس کا مینڈٹ چھینہ گیا چورایا گیا اگوا کیا گیا بدماشی کے ذریعے لیا گیا اس میں تحریک انصاف کا کوئی خصور نہیں ہے ان کی کوئی ناہیلیت خامل ہے نا وہ اس طرح خاموش بیٹھ جانا ٹریبونل کا انتظار کرنا آپ ٹریبونل کا کس لیے انتظار کر رہے ہیں ہنڈر ڈیس کا نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا کیا کراچی میں تو گئی نہیں وہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گئی یا نہیں گئی ایک میڈیا جو آپ لوگ لے کے آئیں پاکستان کے اندر اس سے میں نے بھی مستفید ہوا اس سے سب مستفید ہوا انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام اینکرز نے کھلا وقت دیا اور اینکرز کا بھی یہ مائنسیٹ تھا کہ کسی طرح یہ تبدیلی کا عمل وقوع پذیر ہو سکے کیونکہ پبلک ڈیمانڈ تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر انصاف نہیں لیا تو یہ ختم ہو گیا اور اگر انہوں نے انصاف لے لیا تو پاکستان میں جمہوریت نہیں ختم ہوئی جمہوریت تین گناہ زیادہ طاقتور ہوگی پھر کسی مائی کے علال میں ہی حمد نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا الیکشن چوری کر سکے یہ ایک آپ ٹیسٹنگ پوائنٹ پہ لیکن جو حالات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو حکومت ابھی بیٹھی ہے یہ چھے مہینے بھی پورے کر پا ہے میں اس دعوے پہ کھڑا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں دوبارہ الیکشن ہوں گے اچھا تو یہ دو ہزار چودہ کے انتخابات کی اب توقع کرتے ہیں کہ یہ شفاف ہو سکے گی اور اگر شفاف ہوں گے تو پھر وہ کون سے قوت کرے گی نہیں سب سے پہلے تو ابھی کوئی بھی حادثہ عوام کو سڑکوں پہ لانے کا سبب بنے گا کیونکہ یہ جا رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے اب یہ جب طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے عوام پاکستان کا تقاضی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی گارنٹیئر چاہیے جب مذاکرات کی بات شروع ہو گئی کیابنٹ نے ہوکے کر دیا تو اب اصول یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دھماکہ نہیں جدر دھماکہ ہوگا مذاکرات وہیں ختم ہوں گے اور وہاں سے آپریشن شروع ہوگا یہ اصول بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں مارتے چلے جاؤ ہماری ماں کو مارو ہماری بہنوں کو مارو ہمارے علماء کو مارو ہمارے سیاستدانوں کو مارو ہمارے پاکستان سے پانچ لاکھ کریم ٹرانسور ہو گئی دیڑھ سال کے اندر میں نے یہاں سے ریپورٹس کلیکٹ کی ہیں میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں میری کتاب بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے آپ نے مجھ سے پوچھا آنے کا مقصد تو جو پاکستان میں میں ثبوت نہیں پیش کر سکا میڈیا میں اب اپنی کتاب کے ذریعے شائع کر رہا ہوں اسلحہ اٹھائیں گے جو بارہ سال سے اپنی ماں بہنوں کی لاشیں کندے پہ رکھے پاکستان کے اندر پاکستان کی جنگ لڑیتے بچانے کی وہ اب شرمندہ ہیں کہ انہوں نے اسی وقت اسلحہ اٹھا کے کیوں نے انتقام لیا اسلحہ چلانا تو ہر کوئی جانتا ہے اور میں جس شہر میں رہتا ہوں تمام مسائل کا حل تو باتچیت ہی ہے نا دیکھیں باتچیت کریں نا آپ میں نے تو منع نہیں کیا آپ باتچیت کا عمل آج سے تو نہیں کر رہے آپ پچھلے تین سال سے کر رہے ہیں باتچیت کے باوجود آپ کی فوج کو مارے وہ آپ کے علماء کو مارے آپ کے سیاستدانوں کو مارے اگر آپ نے باتچیت کرنی ہے تو پہلا حصول یہ ہونا چاہیے کہ مزید لاش نہیں ان کی طرف سے یا ان کی فرنچائز کی طرف سے لیکن اگر کوئی لاش آتی ہے تو پھر اب عوام پاکستان کو پورا اختیار ہے سونا بیچو ٹی وی بیچو زیور بیچو اٹھاؤ تم لوگ بھی لانچر اور نکلو میدان کے اندر اور پھر ان کو مارو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات تو انہوں نے لال مسجد میں بھی کیے تھے نا ایک سال انہوں نے تاطل دے کے رکھا آخر میں لال مسجد کے اندر آپ کو آپریشن کرنا پڑا کیونکہ یہ جانور ہیں مذاکرات انسانوں سے کیے جاتے ہیں مذاکرات سیاستدانوں سے کیے جاتے ہیں مذاکرات ہیومن رائٹ سے کیے جاتے ہیں ان جانوروں سے کیسے مذاکرات کریں گے جو بم سے پھار رہے ہیں عوام کو مار رہے ہیں انہوں نے کبھی میرے خیال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لال مسجد کی آپریشن کا ہی لال مسجد میں اسلحہ کی ہوئی ہے اور آپ لال مسجد میں آپ لال مسجد میں آپریشن کا ہی کیا ریاد دمل تھا اور لال مسجد میں جو اسلحہ آیا وہ آپ زیادہ بیتر جانتے ہیں اور آپ نے پانچ سالہ دور میں اس بات کو زیادہ آپ اچھی طرح سامنے لاسکتے تھے میں لایا آپ کی حکومت اسلسل میں نہیں آیا میں آپ سے گزارش کروں افسر بھائی میں نے ابھی آپ کو صرف ایک چرچ کی مثال دیئے اور میں شرم سے ڈوب کے مرا وہاں پانچ دن سے کہ یار میں کتنا نیگیٹف تھا ایک عیسائی اکثریتی ملک کے اندر جس طرح آپ کو مجالس کی محرم کی عید ملاد النبی کی بیساکی کی جس طرح یہاں پر آزادی ہے ایک اس آمین کے یہ اسلام تھا نا کہ سب کو اس کے مذہب میں آزادی ہے اگر کسی چرچ کے اندر آپ مجھے اسلحہ دکھا دیں چاکو دکھا دیں ننچکو دکھا دیں کلیپ دکھا دیں کوئی سوٹی دکھا دیں کوئی ڈنڈا دکھا دیں میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کسی بھی مذہب کے اندر بندوق کی نوک پہ سوچنی مسلط کی جاتی کسی مسجد کے تیخانے کے اندر اگر راکٹ لانچر پڑے ہو دستی بم پڑے ہو وہ مسجد نہیں رہتی وہ فساد کا اڈا بن جاتی ہے جب فساد کا اڈا ریٹ آف گارمنٹ چیلنج کرنا شروع کر دے وہاں افواج پاکستان اور پولس کے اوپر تھے وہ دیے ہوئے وقت میں لال مسجد چھوڑ کے چلے گئے تھے باقی بچے ہوئے ملیٹنٹ تھے ملیٹنٹ کے ساتھ ہمیشہ ملٹری لڑتی ہے پاکستان میں بھی اصول ہونا چاہیے میں عوام پاکستان سے آج یہ کہہ دوں کہ اب سیاستدانوں کا رول ختم ہو گیا یہ ملیٹنٹ ہیں جس سے دنیا کی چالیس ملکوں کی فوج نہیں لڑ سکی آپ کی ملٹری جب تک اس سے مقابلہ نہیں کرے گی سیاستدان کتنی بھی بات چیت کر لیں دو دھائی لاکھ لاشوں کا اور نقصان دیں گے اور آخر میں پھر نتیجہ اوپریشن ہوگا اس لیے وقت ضائع کے بغیر اوپریشن تو مستقل جاری ہے آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ چالیس ممالک کی فوجیں نہیں لڑ سکیں آپ اپنی فوج کو اس میں جھوکنا چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے یہ کہا کہ دھماکے نہیں ہونے چاہئے بلکل اس بات کے بعد اس میں صحیح بات ہے کہ بات چیت اگر ہو کون کون سی لابی وہاں پہ اپنی فائٹ کر رہی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے اور کون کس لابی کے ساتھ استعمال آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے برگیڈر زاہد سے آپ کے تعلقات ہیں میرے ایوان صدر کے اندر جتنے برگیڈیرز تھے جتنے میجر جنرل تھے برگیڈر زاہد کون ہے برگیڈیر زاہد جو ہیں ایوان صدر کے اندر اکثر میں دیفنس کمیٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں وہاں پہ لیفٹن جنرلز بھی آتے ہیں وہاں پہ آرمی چیف بھی آتے ہیں وہاں پہ آرمی چیف تو نہیں آتے لیکن ان کے سیکنڈ اینڈ کمانڈ ضرور آتے ہیں کیونکہ ہم دیفنس کی کمیٹی کے اندر پاکستان کی تمام دفاعی صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں میرے نہیں ہیں اس دیفنس کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں جس وقت ان ہاؤس میٹنگ ہوئی تو پورے قوم اسیملی کے آگے جنرل پاشا اور برگیڈیر زاہد وہاں پہ موجود تھے اور اس کے بعد سٹینڈنگ کمیڈی کا اجلاس ہوا جس کے اندر میں نے جو قوم اسیملی میں جوائنٹ سیشن میں ان سے سوالات پوچھے تھے باقاعدہ اس کی دستاویزات طلب کی اور اس کی دستاویزات کو طلب کرنے کے بعد اپنی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سامنے لائیا اگر میرے برگیڈیر سے اور جنرل سے تعلقات ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ٹیلیویجن مالکان اور یہ اینکر مجھ پہ پابندی لگائیں گے ان کی حمد انہوں نے پابندی نہیں لگائی وہ تو عدالت کی تھی عدالت کی پابندی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھنے کہ آپ کو آج تک نقصان اس لیے نہیں پہنچا کہ آپ کے اس لیول پہ تعلقات ہیں تو ان کو کیوں نقصان پہنچا ان کے گھر میں چھے ہزار لاشے آگئیں فوج میں چھے ہزار لاشے موجود ہیں تو پھر جس طرح مجھے نہیں پہنچا ان کو بھی نہیں پہنچنا چاہیے تھا ان کو کیوں پہنچ گیا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی حفاظت کا سامان پورا رکھتا ہوں میں جس جگہ رہائش پذیر تھا وہ پی سی راولپنڈی وہ جی ایچ کیو کے بالکل برابر میں ہے ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ سات دن میں آتے ہیں حکومت میں اور آٹھویں دن میں وزیر ہوتے ہیں پانچ سال وہ دھکے نہیں کھا رہے ہوتے نوٹیفیکیشنز کے لیے جو ایجنٹ ہوتے نا دنیا میں کسی پاکستان کے اندر اینکر میں ہمت ہی نہیں کہ کسی ایجنٹ کو وہ ٹی وی پہ روکے بلکہ ایجنٹس کو باقاعدہ دو دو سو آدمیوں کے اجتماع کرنے والے کو لا کے ٹیلی ویجن پہ ایک گھنٹہ ون آن ون انٹرویو کرایا جاتا ہے میری ویورشپ بہت ہے آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں باقی لوگوں سے میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کوئی قانون بھی نہیں ہے کوئی دسترس بھی نہیں ہے مجھ پہ پابندی کس لیے مجھے اس لیے ایجنٹ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جس قبیلے سے میں تعلق رکھتا ہوں جن کے گھروں میں لاشیں ہیں صرف ان کو افواج پاکستان کے ساتھ اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی سے اسلحہ نہ اٹھا لیں یہ بھی شام بن جائے گا میں اپنے پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑا ہوں اور اپنی افواج کو آواز دے رہا ہوں جس کا آئین میں لکھا ہے آئین میں اس تمام جنگ میں آپ افواج پاکستان کی کوئی ذمہ داری بھی دیتے ہیں الحمدللہ میں افواج پاکستان کے یہ انتہا پسندی کے فروغ میں بھی میں نہیں سمجھتا میں ماضی کے بات نہیں کروں گا لیکن جو پانچ سال میں پارلیمنٹ میں رہا میں نے جو لاشے دیکھی آئی ایس آئی کی ایم آئی کی ایف آئی ای کی پولس کی میں نے صرف فوج کی بات تو نہیں کی نا میں نے تو وردی کی بات کیے وردی قانون ہوتا ہے قانون کا دوسرا نام دہشت ہوتا ہے جو اس قانون کی حد کو پھیلانگتا ہے وہ دہشتگرد ہوتا ہے میرے بھائی جب آپ کے ملک میں فوج کو پولس کو رینجرز کو سب کو ماریں گے تو پھر آپ کی حفاظت کون کرے گا کیا میں انڈیا کے جنرل سے کہوں گا کہ تم آؤ اور میری حفاظت کرو جبکہ آپ کی فوج اپنی بک کے اندر ان کو دشمن ڈیکلیئر کر چکی ہے آپ ان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی فوج سے تقاضہ کریں گے آپ کی حکومت اس سلسلے میں باز اپتہ اعلان جنگ کر سکتی تھی فوج کا موقف یہ ہے کہ جب تک انہیں پرمیشن نہیں ملے گی فوج کا موقف یہ ہے کہ درون اس وقت تک نہیں گرائیں گے جب تک پرمیشن نہیں ملے گی میں نے پانچ سال اپنی حکومت سے یہ تقاضہ کیا کہ فوری طور پہ فوج کے حوالے کیا جا آپ کی دو صورتیں ہیں آپ ایک کہتے ہیں نہیں نہیں ہم شوٹ ایڈ سائٹ نہیں کریں گے حالانکہ آپ کے قانون میں لکھا ہے جو وردی پہ بندوق اٹھا ہے وہ ملک کا دشمن اس کو مار دو دوسرا آپ کی عدالتیں بائیزار دہشتگردوں کو چھوڑنی ہیں تو آپ اگر انسانوں والا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ملٹری کوٹس کی ضرورت ہے کہ صبح وہ ملزم کو کھڑا کرے اور شام کو پانچی دے ورنہ شام کو ریا کر دے تو یہ پاکستان میں دسترس یہ ایک اپنائیت صرف ملٹری کوٹس کے اندر موجود ہے اگر کوئی تیسری کوٹ پاکستان میں موجود ہے جو کہ ملہ عمر نے چلانی ہے تو وہ آپ مجھے بتا دیں میں اس کا تقاضہ کرنا شروع کر دے تو میرے پاس صرف ایک بائی بڑے خوز کی بات ہے کہ ایک سیاستدہ ملٹری کوٹس کی حمایت کر رہا ہے میں کر رہا ہوں کہ آپ کے قابل فخر قابل اعترام عزت ماب افتخار محمد چودری پی سی او نے بائیس ہزار دہشتگردوں کو ریا کر دیا نو سو نوے کی جب آپ کی انتظامیہ پروسیکوشن صحیح نہیں کرے گی ثبوت نہیں دے گی تو ریا تو کرنے پڑے گی افسر بھائی میں یہ میرا ایک سوال ہوں یہ چھوٹا سوال ہے میجر ایک کوئی بات نہیں میں کل بھی موجود ہوں اگر آپ کہیں گے کیونکہ بہت سارے چیزیں رہ گئیں میں آپ کو بتاؤں میجر ایکٹ آف لاغ کے اندر لکھا ہے کہ اگر پروسیکوشن ثابت نہ ہو تو عدالت کو مکمل اختیار ہے کہ پروسیکوشن آفیسر کو دو سال جیل میں ڈالے آپ مجھے پتا دیں انہوں نے کتنے پروسیکوشن آفیسر کو جیل میں ڈالے اس کو بھی چھوڑ دیں جوائن سیشن میں یہ جو برگیڈیر زاہد اور احمد شجا پاشا صاحب نے اس کو عدالت بائزت بری کر دے جب سو قتل ماننے والے کو جج کے سامنے کھڑے ہو کے مانا ہے دہشتگرد تنظیم کے ایک روحے روانے اس کو عدالت بائزت بری کر دے تو آپ عدالتوں سے کیا امید رکھیں گے یہ آج بھی بری کر رہے ہیں آپ ابھی آپریشن کر رہے ہیں پکڑڑا ہے ان کو دہشتگردوں کو آپ نے ساڑھے چار سو دہشتگرد پکڑے ایک مہینے میں کراچی کے اندر اس میں سے سوا سو اب ریلیز ہو کے جو نا زمانہ تو پہ گھر پہ بیٹھے دہشتگرد کی ایک کیس اس میں یہ تو ٹوپی ڈراما ہے اس میں کیا نکلے گا نتیجہ تو آپ یہ بھی ساتھ کہہ چکے ہیں آپ کے گفتگو میں سامنے آئی بات میں کنکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو منڈیٹ ہے مسلم لیگ نواز کا یہ ان کا اصلی منڈیٹ نہیں ہے پاکستان میں کسی کا بھی اصلی منڈیٹ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم کیا دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ نے اس پہ فوری طور پر فیصلہ نہیں دیا اور حق دار کو حق نہیں دیا تو اگلی بار میں کوئی جھنڈے تھوڑی لگاؤں گا میں بھی بندوق اٹھاؤں گا اسلحہ اٹھاؤں گا اور الیکشن چینوں گا میں پاگل ہوں جو محنت کروں عوام کے آگئے تھوڑیاں بھی لوں گالیاں بھی کہوں ایک ووٹ دیتے ہیں پانچ سال گالیاں بھی تو دیتے ہیں نا ساتھ میں تو میں پاگل ہوں اس عوام کے اندر وقضائے کروں گا میں بھی بندوق اٹھا کے آنگا یہ عوام اگر اسی طرح ڈرپوک ہے اسی طرح چلے گی جو اپنے حقوق کے لیے خود نہیں لڑ سکتا اس کے لیے کوئی نہیں لڑ سکتا میں آگ لگاتا ہوں ایسی شرافت کو اور میں مافیا بننے کا اعلان کروں گا یہ کروں گا میرا مطلب ہے یہ مائن سیٹ ہے پرسیپشن اس لیے قانون کا اعترام کریں وردی کو عزت دیں وردی ہی طاقت ہے جس ملک میں وردی ہوتی ہے آپ کے اس ملک کے اندر وردی ہے نا کتنی طاقت ہے ٹکٹ کا کتنا ڈر ہے مجالے آپ لوگ ریڈ لائٹ کروس کر سکیں تو یہ اگر چیزیں پاکستان میں آ جائیں میرا ملک ترقی کرے گا گوادر منصوبہ بننا چاہیے گیس پائپ لائن بننی چاہیے اور یہ منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس سے کشکول ختم اور پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہوگا معاشی طور پر کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کو آپ انشاءاللہ دوہزار چودہ میں اگر یہ گوادر کمپلیٹ ہو گیا گیس پائپ لائن کمپلیٹ ہو گئے گوادر وہ نہیں جو نواز شریف چاہتا ہے وہ تو منوڑا کی کشتیاں لگا گے مشلیاں پکڑنا چاہتا ہے گوادر وہ جو آئل ریفائنری کے ساتھ اور دھائی سو جہاز لگیں گے چار لاک ٹن کے کراچی میں بیس جہاز لگتے ہیں پچیسزار ٹن کے تو آپ کہتے ہو معاشیت میں ریڑ کی اڈی ہے یہ دھائی لاکھ جہاز لگیں گے اور دھائی سو جہاز لگیں گے چار لاکھ ٹن کے معاشیت میں ریڑ کی اڈی نہیں ہے یہ پورا پورا جسم نکلے گا اور یہ جو پائپ لائن جائے گی چائنہ اور ایک انڈیا کی طرف اس سے حاصل چودہ رہے گی آپ کا کمپلیٹ بجٹ ہے اچھی بات ہے لیکن یہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں کیا ہوگا ڈیم کالا باغ ہو یا لالباغ ڈیم ہو اقتداء وہاں سے ہونی چاہیے جہاں سے پانی سٹارٹ ہوتا ہے انتہا پہ نہیں ہوتا یہ ڈیموں کو اگر آپ ری پروسس کریں تمام کو بٹھا کے اور جہاں سے پانی کا باغ گرے گا اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیں کیونکہ پانی تو ضائع ہوگی نا آتی آتی اصل مقصد تو آپ کو پانی کو روکنا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ یہ کونے میں ڈیم لائیں تمام چیزوں کے حوالے سے پاکستان کی پیوز پارٹی کی گورنمنٹ کوئی خاص پاکستان سوری جیسے کی گوادر بھی پرویز مشرف کا نہیں 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 آپ کو میں بتاؤں نہیں 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 اور آپ اس حوال سے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اگر آپ اگر ہم کل ٹائم لیں تو میں عوام پاکستان کو یہاں جو پاکستان سے محبت کرنے والے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کیا اور میں نے بتایا ہے چار سال مسئلہ یہ ہے کہ تین دن میں بھول جاتے ہیں آپ لوگ شارٹ میموری کیس ایسی قوم کی میں بار بار بیٹھ کے اپنی جان کو دعو پہ لگانے کیا بایدہ جس کو تین دن بعد بات ہی نہیں یاد رہے لوگوں تو والدیت بھی اپنے شراغتگار دیکھ کے نکال لیں اتنے سائی پہ ہو گئے ہیں گفتگو اصل میں بہت دلچسپ مرحلے میں ہے اور یہ ناظرین گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہ سکتا ہے ابھی کئی موضوعات ایسے ہیں جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے لہٰذا مجھے اجازت دیجئے اس کے ساتھ ہی ہے ہمارے مہمان فیصل عزا عبدی اور اسفر امام دونوں کے اجازت چاہیے اللہ حافظ موسیقی